اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرقین کے لیے آخرت میں ایک بہت برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے جہاں پر وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جائیں گے کافروں کی روح نکلنے سے ان کو دفنانے تک اور قیامت کے بعد اتنا دردناک جہنم کا عذاب ہے کہ خدا کی پناہ کیونکہ کافروں کو موت کے وقت بہت بھیانک شکل وارے فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں اس کے علاوہ قبر کے اندر حسیلی آنکھوں والے بھیانک فرشتے یعنی منکر اور نکیر اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ فرشتے اتنی زور سے اپنے چابک کے ذریعے سے اس کافر کو مارتے ہیں کہ اس کا جسم ساتھ زمینوں کے نیچے جا کر دھنس جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ عذابِ قبر کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں دکھاؤں مگر مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ اس کے خوف سے اپنے مردے ہی دفنانا چھوڑ دو گے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے جہنم انسانوں کو دیکھتے ہی جوش مارنے لگے گی کہ کسی طرح سے یہ میرے اندر آ جائیں توزکیوں کا سب سے کم عذاب ہوگا آگ کے جھوتے جس کی گرمی سے ان کا دماغ پگل کر رہ جائے گا پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کھانے کے لیے کانٹے دار جہنمی پھل اور آگ کا ایک سمندر کہ جس میں جہنمی تڑپتے ہوں گے ان کی کھالیں اس عذاب سے جل جائیں گی اور پیٹ کی چیزیں باہر آ جائیں گی مگر اللہ تعالی بار بار ان کو نئی کھالیں عطا فرمائے گا تاکہ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی ایسے عذاب ہوتا رہے ہم نے جہنم کی گرمی اور اس کے عذاب سے متعلق تو کئی مرتبہ بات کی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزک میں آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ سرتی کا عذاب بھی ہوگا کافروں کے عذاب کے لیے دوزک میں ایک ایسی ٹھنڈی وادی موجود ہے جسے زم حریر کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روز جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی کہ اے میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے کیونکہ میرے اندر گرمی ہی بڑی شدید ہے تو اللہ تعالی نے دوزک کو دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سرتی میں اور تم لوگ جو زمین پر انتہائی گرمی کے اور انتہائی سرتی کے جو موسم دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے یعنی کہ جہنم میں بھی تھنڈ کا یا سردی کے عذاب کا ایک الگ سے حصہ موجود ہے جہنم کا زم حریر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جہنمی کا جسم اس کی سردی کی وجہ سے جم جائے گا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یہاں تک کہ دوزکیوں کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی دور سے ہی سنائی دے گی جب جہنمی لوگ آگ میں ابالے جا رہے ہوں گے تو وہ اس آگ سے بچنے کے لیے اس زم حریر وادی کی طرف بھاگیں گے جب وہ اس میں گریں گے تو سوچیں گے کہ ہم تو آگ سے بھی بڑی مسئیبت میں پڑ گئے ہیں یہاں پر ان کے جسم جم جائیں گے اور یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور ان کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دے گی کیونکہ اتنی زیادہ سردی کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے جسم میں نہ ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہانم جب گرمی سے تنگ آ کر فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایک ایسی ٹھنڈی ہوا سے پوری کی جائے گی جو کہ ان کی ہڈیوں کو پھاڑ کر رکھ دے گی اور اس کی تکلیف سے گھبرا کر وہ پھر سے آگ میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں واپس اسی جہانم کی آگ کے اندر ڈال دو اس سردی کے عذاب سے تو وہ آگ کا عذاب بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سخت اور دردناک عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاں بھی عطا فرمائے آمین آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ